تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دا مینیو نام کی ایک امریکن ہورر تھرلر مووی کو جو کی حالی میں ریلیز ہوئی ہے ترسٹ می یہ مووی بہت ہی اچھی ہے آدھی مووی میں آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے لیکن اس کے بعد میں چیزیں اتنی زیادہ بزار ہو جاتی ہیں کہ مطلب دیکھنے میں بہت ہی عجیب فیل ہونے لگتا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا آپ کو دھیڑ ساری تھیوریز وغیرہ ملنے والی ہیں مووی بہت ہی اچھی ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ سیون سٹارس آؤٹ آف ٹین اور یہ کافی نیا کونسیپٹ ہے ہورر کے اندر اور دوستوں میں نے حالی میں دا ڈیویل ساور سیریز کو ایکسپلین کیا ہے جو کی ایمازون پرائیم پہ نمبر ون سوپر نیچرل سیریز چل رہی ہے اگر بائی چانس آپ نے مس کر دیا ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ٹائلر اور مارگو کو جو کی تیار ہو کر ڈیک پر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ٹائلر نے ایک آئیلنڈ کے ایک بہت بڑے ہوتل میں ڈائننگ بک کری تھی جو کی بہت زیادہ مہنگا تھا یعنی کی ٹویل ہنڈر فیفٹی ڈالرز پر پرسن جو کی قریباً ایک لاکھ انڈین روپیز ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک بار میں بہت ہی کم لوگ جا سکتے تھے کیونکہ اس کی پاپولیریٹی بہت ہی زیادہ تھی وہاں پر موسٹلی امیر یا پھر فیمس یا پھر بہت بڑے سیلیبریٹیز ہی ہوا کرتے اب تب ہی ایک بوٹ آتی ہے اور اس پر بیٹھ کر سبھی لوگ اس ہوتل یا پھر یہ کہیں کہ ریسٹرون کے آئلنڈ پر نکل جاتے ہیں جہاں پر ان کا ویلکم کرتی ہے ایلسا نام کی ایک لیڈی اور یہاں پر وہ ٹائلر کو بھی گریٹ کرتی ہے جس کے ساتھ اس کی گرل فرنڈ آئی تھی یعنی کی مارگو بٹ ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے اس کی دوسری گرل فرنڈ یہاں پر آنے والی تھی لیکن اس کا اینڈ مومنٹ پر بریک اپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے مارگو کے ساتھ یہاں پر آنا پڑا اب کچھ دیر کے بعد میں ایلسا سبھی کو آئلنڈ دکھاتی ہے جہاں پر شیف اور ان کے لوگ ایکسکلوزیو چیزیں اگاتے تھے انہیں یہی پرپیر کیا کرتے ایون اینیملز بھی وہ یہی پر پالا کرتے تھے اور انہیں یہی پر سلوٹر کیا کرتے جو کی کافی پرفیکشن سے کام کیا جاتا تھا ایلسا ان سب کو اپنا اور شیف کے باقی ہیلپنگ ہینڈز کا روم دکھاتی ہے جہاں پر وہ صرف سونے آتے ہیں اور باقی ٹائم وہ شیف کے ساتھ صبح سے ہی لگ کر کام کرتے رہتے ہیں اور شیف کا کوٹیج الگی ہے جہاں پر وہ اکیلے رہتے ہیں اب سبھی لوگ اپنے ڈائننگ پر جاتے ہیں یعنی کی کھانا کھانے کے لیے جہاں پر ان کے لیے فوڈ پرپریشن جالو ہو گئی تھی اور ٹائلر یہاں پر ایک بہت بڑا فوڈ انتھوسیاسٹک پرسن ہوتا ہے ساتھی ساتھ وہ کافی زیادہ سیلپ سینٹرک اور سوشل میڈیا کانشس ہے اور ہمیشہ فوڈ پکچرز اپلوڈ کر کے اپنی کوکنگ کی باتیں شیئر کرتا رہتا ہے اور یہ سب اور وہ یہاں کے سٹار شیف سلووک کا بہت بڑا فین بھی ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ بھی اپنے کوکنگ ایلگینس اور کوکنگ آرٹ کو لے کر بہت فیمس ہے اب سلووک خود وہاں پر آتا ہے جو کہ فوڈ پرپریشنز کو چیک کرنے لگتا ہے اور ایلزا اسے جا کر کچھ بتاتی ہے جس کے بعد وہ کچھ ٹائم ٹائلر اور مارگو کو بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا اور آپ نے ایک بات نوٹس کری کہ جو شیف سلووک ہے ان کے بال کتنے ہی زیادہ کم ہو چکے ہیں پر کوئی نہیں اس کا سولیوشن میرے پاس میں ہے اب دیکھو ہیلتی ہیر کس کو نہیں چاہیے لیکن آج ڈائیٹ اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ہیر میں ایشوز آ ہی رہے ہیں تو اس کے لیے مین میٹرز لے کر آیا ہے گمیز کے روپ میں ہیر وائٹامین سپلیمنٹ جو کی چوے وال گمیز ہیں جس کی صرف ایک گمی کے اندر 20 انڈوں کے برابر بائیوٹن ہے جو کی ہیر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ ٹیسٹ میں بھی مست ہے اور دھیر سارے ایسنشل نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ زنک ملٹی وائٹیمنز ویگن اور جیلیٹن فری اور آپ کی ڈائیٹ میں جو گیپ آ جاتے ہیں ان کو یہ پورا کر دیتا ہے تو اس سے آپ کی ہیر کو مجبوطی ملے گی اور ایک تھی ڈائین کے اندر جو ڈائین کی چوٹی تھی وہ اس کو ہی کھا کے تو مجبوط کری تھی اور یہ کھانے میں بھی بہت آسان ہے صرف ایک گمی آپ کو روز کھانی ہے دو تین مہینے میں بڑھیا ریزلٹ ملیں گے جیسے کہ ہیر گروتھ بیرڈ گروتھ ہیر لمبے سٹرونگ ہو جائیں گے بال پتلے ہونے سے بچیں گے سفید اور ٹوٹنے سے بھی بچ جائیں گے یہ بالوں میں کالجن پروڈکشن کو بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے ہیر ایجنگ ہونے سے رکھتی ہے ساتھ ہی ساتھ مین میٹرز برینڈ میں ہیر کے علاوہ سکین ویٹ سیکشول ویل بینگ پرفارمنس ہائیجین ریلیٹڈ کئی پروڈکٹس ہیں یہ مین کے لیے ایک ڈیجیٹل ہیلتھ کلینک ہی ہے جہاں پر ہیلتھ اینڈ ویلنس ایشیوز کے لیے سرٹیفائیڈ ڈاکٹر سے فری آن لائن اور کانفیدنشل کنسلٹیشن آپ کو ملے گی اور بھائیہ اس ہیر گمی کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور انکلوڈ کرنا بالوں کو جھڑنے سے بچانا ہے تو تو اس سے پہلے دیر ہو جائے جلدی سے جلدی ہیئر کیئر شروع کر دو تو اس ہیئر گمی کا لنک اور کوپن کوڈ دونوں ہی ڈسکرپشن میں ہے جلدی سے جا کر خرید لو اب سٹارٹر سرب ہوتا ہے اور سب لوگ اسے انجوائی کرتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے لوگ آئے تھے جن کے بارے میں تھوڑا بہت ہم آگے جان لیں گے اب یہاں پر ٹائلر مارگو کو اپنے فوڈ اور ککنگ کے پیشن کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ ککنگ کو کافی فالو کرتا ہے اور سلووک کے ککنگ شو کو اس نے بار بار دیکھا ہے وہ اس کے فوڈ اور ککنگ کو ایکسپلین کرنے کے طریقے کا بہت بڑا فین ہے اور یہاں پر ہم ٹائلر کے اپسیشن کو بہت اچھے تھی سمجھ باتے ہیں ایون مارگو سے یہ بولتی ہے کہ وہ جتنا اس فوڈ کے اندر انوال ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لئے یہ ایک کھانا ہے جبکہ ٹائلر کے لئے آرٹ ہے حالانکہ یہاں پر آئے سبھی لوگوں کے لئے یہ ایک آرٹی تھی اور وہ کائنڈ آف ایکزیبیشن میں آئے ہیں انجوائمنٹ کے لئے نہ کہ صرف کھانے کے لئے اب کچھ دیر کے بعد میں شیف سب کو گریڈ کرتا ہے اور دا مینیو کے اکورڈنگ ان کا پہلا کورس پریزنٹ کیا جاتا ہے جسے بہت ہی پرفیکشن سے پریپیر کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں وہ سب کو بریف ڈسکرپشن دیتے ہیں اور پھر وہ فوڈ سب کو سرف کیا جاتا ہے جو کی ایک پتھر کے آس پاس سجائے ہوئے اس آئیلنڈ کے فلاورز تھے اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی لوگ اس کو بہت بڑیا فوڈ آرٹ بولتے ہیں جبکہ کسی عام انسان کے نظروں میں کھالے ہوئے ایک پتھر اور کچھ فول پتی تھی شیف یہاں پر سب کو بولتا ہے کہ وہ لوگ اس فوڈ کو کھائیں نہیں ہیں بلکہ اس کا ٹیسٹ لیں اسے فیل کریں اس کو ریسپیکٹ دیں اب اسی بیچ ٹائلر مارگو کو فوڈ کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور شیف اس کو شاند کرا کر اپنی بات جاری کرتا ہے اور بات ختم ہونے کے بعد میں سبھی لوگ فوڈ کھانے لگتے ہیں لیکن ٹائلر شیف اور اس کے مو سے فوڈ ڈسکرپشن اور باقی چیزیں سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا اور وہ مارگو سے پوچھتا ہے کہ کہیں شیف اس سے ناراضد تو نہیں ہے جس پر وہ بولتی ہے کہ وہ ایک کسٹمر ہے جو یہاں پر پیسے دے رہا ہے شیف کو اور شیف اس کو سرف کر رہے ہیں تو اسے اس سے کیا مطلب بٹ ٹائلر تھوڑا زیادہ ہی ان چیزوں کو فوڈ کو اور شیف کو سیریوسلی لے رہا تھا کیونکہ وہ ان کا بہت بڑا فین تھا فوڈ کرٹیک تھا یہاں پر اب ایک بہت بڑی سیلیبرٹی فوڈ کرٹیک بھی آئی ہوئی تھی اور وہ بھی اس فوڈ کی تعریف کرتی ہے جس کے بارے میں اپنے ہسمنٹ سے وہ بات کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باریکیوں کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ اوپر ہے یہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا پھر ویسا انڈال اب سیکنڈ کورس کی تیاری چالو ہوتی ہے اور ہم شیف کو دیکھتے ہیں جو کہ بار بار مارگو کو ہی دیکھ رہا تھا اور ایسا کیوں ہے یہ ہم تھوڑی دیر میں جان پائیں گے اب اس مینیو سے سیکنڈ کورس سرک کیا جاتا ہے جس کے بارے میں شیف پہلے تھوڑی بہت ڈسکشن کرتا ہے کہ بریڈ کب اجاد کری گئی تھی اس کا ہاؤس ہولڈ میں کیا کام ہیں اور بہت چیز ہیں اس کی ایک بات یہ تھی کہ بریڈ گریب لو کھاتے ہیں تو ان کے اگلے کورس میں بریڈ ہی نہیں ہے اور یہ کورس ہے بریڈ لیس بریڈ اکمپنیمنٹس اب ڈش کو سرکیا جاتا ہے اور یوزولی ٹائلر بہت زیادہ امپریسڈ ہو جاتا ہے اور وہ بینا بریڈ کے ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ فوڈ کرٹک بلوم بھی اس کو انجوائے کرتی ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے وہ بولتی ہے یہ کتنے باریک ہیں اور یہ ساری چیزیں بہت پسند آتی ہیں اس کو جس کے بارے میں وہ شیف سے بولتی ہے اور شیف ان کے لیے ایک بول بھر کر اکمپنیمنٹ بھیج دیتا ہے اپنی طرف سے سبھی لوگ اس ڈش کو انجوائے کر رہے تھے جو کہ ڈش کے نام پر کچھ اکمپنیمنٹ ہی تھے یعنی کہ بریڈ کے ساتھ کھائی جانے والی کچھ چیزیں اور یہاں پر ایک فرنڈز گروپ بھی آیا ہوا تھا اور وہ لوگ ایلسا سے بولتے ہیں کہ انہیں بریڈ سرف کی جائے لیکن وہ بریڈ دینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ منیو کا پارٹ صرف یہی ڈش تھی اس پر وہ لوگ اسے بولتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بہت بڑے آدمی ڈگ ویرک کے ساتھ کام کرتے ہیں جس پر وہ بولتی ہے کہ وہ انہیں اور ان کے باس کو جانتی ہے وہ بھی بہت اچھے سے ساتھ ہی ساتھ وہ ان سے یہ بھی بولتی ہے کہ انہیں ڈیزائر سے کم اور ڈیزر سے زیادہ کھانے کو آج ملے گا مطلب یہاں پر چیزیں وہ اس ڈش کو نہیں کھاتی اور شیف اس کے پاس آکر بولتا ہے کہ اسے یہ ڈش کھانی چاہیے جس پر وہ صاف صاف بولتی ہے کہ یہاں پر کھانے والی چیزیں ہیں ہی نہیں اور وہ اس کو نہ بتائے کہ اس کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں یہ پوری طرح سے اس کی چوئیس ہے اور شیف وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر ٹائلر مارگو پر بہت گصہ ہو جاتا ہے کہ اسے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اب نیکسٹ کور سرف کیا جاتا ہے جو کی ہوتا ہے ٹاکوز اور اس کا نام شیف نے میمری رکھا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ اس کا بھی ایک ڈسکرپشن دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے اپنی مدر کے بارے میں جو کی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیشہ ڈرنک ہی رہا کرتی وہ بولتا ہے کہ بچپن میں اسے ٹاکوز بہت پسند تھے ٹیوزڈے کے دن وہ لوگ ٹاکو کھایا کرتے لیکن اس کے فادر ایک الکہولک اور ڈرنک پرسند تھے جو کی ہمیشہ نشا کر کے اس کی مدر کو مارا پیٹا کرتے تھے اور ایک دن ایسے ہی جھگڑے میں اس نے اپنے فادر سے مدر کو بچانے کے لیے ان کے پیر میں سٹیپ کر دیا اور اس کی ٹاکوز سے یہ ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے اس کا نام اس نے میمری رکھا ہے اب سبھی کو ٹاکوز سرف ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ٹاٹیا سرف کی جا رہی تھی اس کے اوپر اصل میں لیزر سے پرنٹنگ کری گئی تھی اور اس پر تھے وہاں پر آئے ہوئے گیسٹ کے پاسٹ ان کی ورسٹ میمریز جیسے کہ وہاں پر ایک ایکٹر آیا ہوا تھا تو انہوں نے اس کی سب سے بری مووی کا وہاں پر پرنٹ کیا تھا ٹائلر جو کی ہمیشہ فوڈ کی فوٹوز لیتا رہتا وہاں پر اس کی ہی پینٹنگ بلوم کی ریویو کیے ہوئے ریسٹرون کی پینٹنگ اب یہاں پر ایک آدمی آیا ہوا تھا جہاں پر اس کی کسی اور لڑکی کے ساتھ پینٹنگ وہاں پر تھی تو اس کی وائف اس سے سوال جواب کرتی ہے لیکن وہ یہ بولتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کوئی پرنک یا پھر مزاک ہوگا اور ڈک کے آدمیوں کے فیک ان وائسز کی پینٹنگ بھی تھی جس سے وہ پیسے چوراتے تھے اب وہ لوگ یہ سب دیکھ کر بہت بریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا راز یہاں کے شیف کو کیسے پتا تھا اور اس کے لئے وہ جیل بھی جا سکتے تھے یعنی کہ یہاں کے شیف نے ان سب کے بارے میں کافی اچھے سے ریسرچ کری ہے اب ٹائلر مارگو سے بولتا ہے کہ شاید شیف اس سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ اس سے معافی مانگے گا جس پر وہ بولتی ہے کہ اب وہ اوور رییکٹ کر رہا ہے اور اسے چل کرنا چاہیے جس پر ان کی ہلکی سی بحث ہو جاتی ہے اور مارگو گسے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اب کوریڈور میں آتی ہے اور اسے ایک سلور ڈور ملتا ہے جسے وہ دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ایلسہ آ کر اس کو کہتی ہے کہ وہ ابھی کہیں پر بھی نہیں جا سکتی اور مارگو تب ہی واش روم چلی جاتی ہے اور آپ نے ایک چیز نوٹیس کری ہوگی کہ مارگو کے لئے یہاں پر کوئی بھی پینٹنگ نہیں تھی جس کا ریزن ہم تھوڑی دیر میں جان پائیں گے اب تب ہی وہ وہاں پر سموک کرنے لگتی ہے کہ تب ہی لیڈیز واش روم کے اندر شیف سلوک آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اس کی ڈشز کو کھایا نہیں تو ایسا کیوں اور وہ اسے پسند کیوں نہیں آئی اور اسے یہ دیکھ کر کافی برا لگتا ہے جس پر وہ بولتی ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے اور اس کا من نہیں ہے کھانے کا اب شیف اس سے اس کا نام پوچھتا ہے اور وہ اپنا نام بتاتی ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا نام مارگو ہے ہی نہیں جسے کی وہ تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر دھیر سارے ایسے راز ہیں اور اصلی پتے ہیں جو کی تھوڑی دیر میں کھلنے والے ہیں خیر اب اگلے کورس کی تیاری شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں شیف بریفنگ دینے لگتا ہے اور اب وہ اپنے ایک جونئر شیف جیرمی کو بلاتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ جیرمی نے اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے بہت محنت کری ہے وہ بہت اچھا ہے اپنے کام میں لیکن گریٹ نہیں ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کیا وہ اس کی لائف سے خوش ہے جس پر وہ منا کر دیتا ہے اور شیف اس سے یہ کہتا ہے کیا وہ شیف کی جیسی لائف جینا چاہتا ہے جس پر وہ صاف منا کر دیتا ہے اب شیف آگے بولتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے لئے جن کو نہ وہ جانتے ہیں نہ شاید کبھی دوبارہ ملیں کوکنگ کرنی پڑتی ہے انہیں پلیس کرنا ہوتا ہے ایسا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے جو کہ کسٹمرز کو کریٹکس کو پسند آئے اور اس پروسس میں کریٹ ہوتا ہے میس ان کی لائف میں باڈی پر سوچ میں اور یہی نیکسٹ گوٹس کا نام ہے جسے جیرمی نے کریٹ کیا ہے اور اب جیرمی ایک گن نکالتا ہے اور خود کو شوٹ کر لیتا ہے جی ہاں جس سے وہاں پر بیٹے ہوئے لوگوں کے پیروں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے لیکن ٹائلر ابھی بھی نورملی تھا اور شیف بھی سب کو بولتا ہے کہ یہ مینیو کا ہی پارٹ ہے یہ شو کا ایک پارٹ ہے جس پر تو آدھے لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ کوئی لائف پرفارمنس ٹنٹ تھا وہیں پر کچھ لوگوں کو یہ سب ریال لگ رہا تھا کیونکہ سامنے تو ایک ڈیڈ باڈی بڑی ہوئی تھی اور میں نے بولا تھا نا یہ مووی ابھی آگے چل کر بہت کریزی ہوتی چلی جائے گی اب ایک کپل وہاں سے جانے لگتا ہے اور ایلسہ انہیں جانے سے روکتی ہے اور شیف کے اشارے پر ورکرز ہسپنڈ کی ایک فنگر کٹ کر دیتے ہیں جس سے اب پورا محول ہانٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ تو کسٹمر تھے اور یہ کوئی ایکٹ نہیں ہو سکتا تھا لیکن بلوم اور اس کے پارٹنر کو یہ ابھی بھی ایکٹ لگ رہا تھا اب شیف مارگو کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ مارگو ہے جس پر شیف بولتا ہے کہ اس نے بہت سی مارگو کو سرف کیا ہے اور وہ مارگو نہیں ہے اور یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کون ہے کیونکہ یہ گیسٹ لسٹ یہاں پر آئے ہوئے لوگ ایک باریک پلان کا حصہ ہے اور وہ اس پلان کی تھی ہی نہیں جس سے وہ یہاں کی چیزیں روئن کر رہی ہے اور وہ اس کو ایک چوائس دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ وہ کسٹمر سائیڈ میں رہے گی یا پھر سٹاف کی سائیڈ میں اور اس سے وہ بچی گی نہیں کیونکہ آج رات سب مرنے والے ہیں جی ہاں سب ہی لوگ شوق ہو جاتے ہیں یہ سن کر اور مارگو تو یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور شیف اسے سوچنے ہاں کچھ ٹائم دیتا ہے اور وہ اپنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہے ساتھی ساتھ ٹائلر کو ایک تیس لیپ مارتی ہے جسے یہاں پر ہو رہی کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے فود میں اتنا زیادہ مگن ہو گیا تھا اب شیف سب ہی کو ٹی سرک کرواتا ہے اور سب لوگ اس سے ڈر رہے تھے جس کا اس کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا اب ایک آدمی یہاں سے ونڈوز کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ونڈو ہی نہیں ٹوٹتی وہیں دوسرے آدمی کو گارٹس نہیں بھاگنے دیتے اب شیف سب سے بات کرنے لگتا ہے جہاں پر وہ بلوم اور اس کے پارٹنر سے کافی چڑھا ہوا تھا اور ان کو کسی چیز کا کسوروار بتا رہا تھا اب وہ ایک اولڈ کپل کے پاس میں جاتا ہے جس میں ہزبنڈ کی کچھ ٹائم پہلے ہی فنگر کٹ کری گئی تھی اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر پانچ سالوں سے آ رہے ہیں گیارہ بار لگ بگ آ چکے ہیں تو وہ اس کی کسی بھی ایک ڈش کا نام بتائے لیکن وہ لوگ ایک بھی ڈش کا نام نہیں بتا پاتے ایون کون سا میٹ وہاں پر استعمال ہوا تھا ان کو وہ تک نہیں پتا تھا اب وہ ڈک کے آدمیوں کی بات کرتا ہے جو کی اس پر چلا رہے تھے کہ ڈک نے اس پر احسان کیے اس کے ریسٹروں میں پیسے لگا کر جس پر وہ کہتا ہے کہ احسان ہی تو کر دیا ہے اور بعد میں اس کے کام میں اس کی کوکنگ میں ٹانگ کیوں مانائی اور اب وہ سب کو باہر کا نظارہ دکھاتا ہے جہاں پر ڈک کو اس نے لٹکایا ہوا تھا اور اب وہ اشارہ کرتا ہے جس کے ساتھ ہی ڈک کو سی میں ڈوبا دیا جاتا ہے اور اب منظر بھائیانک سے بھائیانک ہوتا جا رہا تھا اب یہاں پر شیف نے کافی سارے لوگوں سے بات کری تھی لیکن ہم ان باتوں پر ابھی نہیں آئیں گے کیونکہ سبھی باتوں کا پورا ایک مطلب ہم اینڈ میں ڈسکس کر لیں گے اب شیف سلوک اپنے روم میں جاتا ہے اور اس کا مارگو کو دیا ہوا ٹائم پورا ہو چکا تھا اور وہ اس کے پاس جاتی ہے وہ اس سے اس کا فیصلہ پوچھتا ہے لیکن وہ پہلے پوچھتا ہے کہ وہ اس آدمی کو بار بار دیکھ رہی تھی جس کی فنگر کٹ ہوئی تھی جس پر وہ اگری کرتی ہے کہ وہ اس کو پہلے سے ہی جانتی ہے اب شیف کو وہ یہ بتا دیتی ہے کہ وہ اصل میں ایک کال گرل ہے جو کی سرویسز دیتی ہے اور اس نے پاسٹ میں اس آدمی کو بھی سرویسز دی تھی اور اب شیف اسے سیم لیول پر سمجھتا ہے کیونکہ وہ خود بھی لوگوں کو سرویسز دیتا تھا اور یہی کام مارگو بھی کر رہی تھی وہ اس کو بتاتی ہے کہ پہلے کبھی مارگو نے اس کو سرویسز دی تھی اور وہ آدمی اتنا عجیب اور برا تھا کہ وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ٹائم اسے اس کی بیٹی کی طرح ایکٹ کرنے کا بول رہا تھا جو کی بہت زیادہ گروس تھا اب اس بات کے ساتھ میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اس آدمی کی ایک بیٹی پہلے تھی جو کی کہیں پر گائب ہو گئی تھی اور پھر کبھی بھی نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی اپنی بیٹی کو مار دیا ہوگا اب اگلے کورس کیلئے شیف سبھی لوگوں کو باہر لاتا ہے اور اس کی ایک جونئر شیف کورس کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ ایک دو بار شیف نے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کری تھی پھر جب اس نے اسے روتا ہوا دیکھا تو شیف نے اسے کام سے نہیں نکالا بلکہ اسے کام پر رکھا بس اسے کبھی دیکھا نہیں اور اسے بات تک نہیں کری جیسے اسے اسے کوئی فرق بھی نہیں بڑھتا حالانکہ ایسا نہیں ہے اور تب ہی وہ شیف کے پرائیویٹ پارڈ کے پاس میں سٹیپ کر دیتی ہے جس کے بعد میں وہ دونوں حق کرتے ہیں مووی بہت زیادہ ویرڈ ہوتی جا رہی ہے اب وہ اگلے ڈش کا نام بتاتی ہے مینس فالی مینس مرد کی نا سمجھی اب شیف سبھی میل کو آرڈر دیتا ہے کہ ان کے پاس 45 سیکنڈ کا ٹائم ہے اور وہ لوگ بھاگیں اس کے بعد ان کے پیچھے اس کے لوگ بھاگیں گے اور جو بچ گیا وہ بچ گیا ادروائس وہ واپس نہیں آئیں گے اور اب سبھی مرد اپنی وائف لورز کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور جونئر شیف لیڈیز کو واپس ڈائن ہال میں لے جاتی ہے اب ہال کے اندر سبھی لیڈیز اس شیف کی ڈش کو ٹیسٹ کرتی ہیں اور اس کی تعریف کرتی ہیں کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا اور وہ شیف ایموشنل ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر مارگو بھی سب کو اپنا ریال نام بتا دیتی ہے جی ہاں اس کا ریال نیم مارگو بھی نہیں تھا اس کا ریال نیم ایرن ہوتا ہے اور وہ اس آدمی کو بھی سچ بتا دیتی ہے اس کے بارے میں اب تک سبھی گارٹس نے سبھی میل کو پکڑ لیا تھا اور سبھی کو واپس اسی ہال میں لائے جاتا ہے اب شیف ٹائلر کے پاس میں آ کر اس سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے جس پر وہ اس کی تعریف کرتا ہے انڈال لیکن شیف یہاں پر یہ ریویل کرتا ہے کہ انہوں نے اسے یہاں پر آنے کا ایک سفز دیا تھا لیکن ایک بات اور بتائی تھی کہ جو بھی یہاں پر آ جائے گا وہ سب مارے جائیں گے اور یہ جانتے ہوئے بھی وہ یہاں پر مارگو کو لے کر آیا ایون اس کے ساتھ کوئی اور ہی آنے والی تھی لیکن اس سے اس کا بریک اپ ہو گیا اور وہ مارگو کو ہائر کر کے یہاں پر مرنے کے لیے لے کر آیا اور یہ سن کر مارگو یعنی کی ایرن کو بہت گصہ آ جاتا ہے اب شیف ٹائلر کو اپنے ساتھ کچن میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ٹائم سے فوڈ آرٹ فوڈ آرٹ کر رہا تھا اور فوڈ کو اپنا پیشن بتا رہا تھا اب شیف اس سے کوئی بھی من چاہی ڈش پریپیر کرنے کو بولتا ہے اور ٹائلر کچھ بھی ڈال کر کیسا بھی پکا کر کچھ بناتا ہے جو کی بہت ہی گندہ تھا جس کے بعد شیف اس سے کچھ بولتا ہے اور اب وہ ایک روم میں جا کر خود کو ہی ہینگ کر لیتا ہے اب شیف مارگو سے بولتے ہیں کہ انہیں ڈیزرٹ بنانے ہیں اور انہیں ایک بیرل چاہیے جو کی مارگو جا کر لے آئے اور وہ باہر جاتی ہے جس کا پیچھا اپنے آپ سے ہی ایلسہ کرنے لگتی ہے مارگو اب بیرل کو چھوڑ کر چپکے سے شیف کے گھر میں آ جاتی ہے اور اصل میں یہی پر ڈائن ہونا تھا لیکن کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے اس چیز کو نئے ہال میں شفٹ کر دیا گیا اور ایسا کیوں یہ ہم کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا اب وہ یہاں وہاں دیکھنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایلسہ آ جاتی ہے جو کی اس سے چڑی ہوئی تھی اور وہ اسے ختم کرنے اس پر اٹیک کرتی ہے لیکن اسی لڑائی میں اس کی ہی جان چلی جاتی ہے اب مارگو یعنی کی ایرن یہاں پر بنے ہوئے ایک سلور دور کو دیکھتی ہے جس کے اندر وہ جاتی ہے اور یہ شیف کا پرسنل روم تھا جہاں پر اس کی فوٹو کوکنگ کو سٹارٹ کرنے کی ٹائم کی پکچر اور بلوم کا بہت پرانا وہ انٹرویو تھا جس سے شیف فیمس ہوا تھا اور جس وجہ سے وہ یہاں پر پہنچا تھا یہ وہی آرٹیکل تھا یہاں پر مارگو کو وہ ایک ریڈیو بھی ملتا ہے جس سے وہ کہیں پر کانٹیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے ادھر ڈائن ہال میں ایک ایکٹر بھی آیا ہوا تھا اور شیف اس سے بات کر کے اس کو بتاتا ہے کہ وہ مرے گا کیونکہ اس نے ایک بہت بری مووی بنائی تھی جسے وہ دیکھنے گیا تھا اور اس کا سنڈے خراب ہو گیا جس کا احساس اس ایکٹر کو بھی ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک ینگ گرل فرنڈ بھی ہوتی ہے جو اس سے پیسے چورایا کرتی تھی اور شیف اس سے پوچھتا ہے کہ اس پر کوئی سٹوڈنٹ لون ہے جس پر وہ منا کرتی ہے اور شیف اسے بولتا ہے کہ وہ بھی مرے گی کیونکہ اس نے چوری اپنی مجبوری سے نہیں بلکہ جان بوچ کر کی تھی یعنی کہ وہ گول ڈگر تھی اب تک مارگو بھی واپس آ گئی تھی اور اس نے اصل میں ایک پولیس آفیسر کو کونٹیکٹ کر لیا تھا جو کی بورٹ سے یہاں تک آیا تھا اور وہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹکتی کیونکہ یہ بھی شیف کی ککنگ ٹیم کا ہی ایک آدمی تھا جی ہاں اب فائنل کورس کی تیاری شروع ہوتی ہے اور سب لوگ جان چکے تھے کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم بچا ہے اور مارگو سب کچھ سوچ کر شیف سے یہ بولتی ہے کہ وہ اس کے فوڈ سے خوش نہیں ہے اسے کھانا بلکل پسند نہیں آیا اور وہ ابھی بھی بھوکی ہے جس پر شیف شوق ہو جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو اسے کیا کھانا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ کوئی بھی شو بازی انگریڈینٹس کا ڈسکرپشن نہیں چاہتی اسے صرف ایک سیمپل چیز ہیم برگر چاہیے اور ایک اچھا پکا ہوا چیز برگر ساتھ ہی ساتھ اس کو فرائز بھی چاہیے اور شیف وہ بنانے چلا جاتا ہے شیف ایک چیز برگر بناتا ہے اور فرائز بناتا ہے اور مارگو کو سرف کرتا ہے جس کو وہ کھاتی ہے اور لیفٹ آور کو پیک کرنے کا بولتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کھانے کی اور اس برگر کی جنونلی تعریف کرتی ہے شیف اس کیلئے اس کا برگر اور فرائز پیک کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جی ہاں شیف اس کو جانے دیتا ہے اب شیف دا مینیو کا لاسٹ کورس بتاتا ہے جو کی ہوتا ہے سمور اور جن کو سمور کے بارے میں نہیں پتا تو امریکہ اور کینیڈا کے اندر کیمپ فائر کے وقت یہ ساری ٹریٹ جو ہیں وہ کری جاتی ہیں اور اب سبھی کسٹمرز کو مارش میلو کی کیپ پہنائی جاتی ہے اور چوکلیٹ کی کیپ پہنائی جاتی ہے سبھی جگہ پر لکڑیاں اور ایکسپلوزیف بھی ڈالے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا نا کیمپ فائر میں یہ سب استعمال ہوتا ہے اور فائنیلی اب شیف آتا ہے ہم مارگو کو دیکھتے ہیں جو کی بیچ سمدر میں بوٹ رکتی ہے اور چیز برگر کھاتے ہوئے بہت ہی انجوائی کرتی ہے اس نظارے کو ساتھی ساتھ وہ اسی مینیو سے اپنا مووی پوچھتی ہے اور بھوم اسی کے ساتھ میدہ مینیو مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو اس مووی کے اندر ہوا کیا اور اس کا مطلب تھا کیا تو اس مووی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آج کل انسان اپنے آس پاس کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ ان سے کھلوار کرنے لگتے ہیں جیسے کی کھانا جو کی ایک سمپل چیز ہے نارمل طریق سے کھایا جا سکتا ہے اور سب کا پیٹ بڑھ سکتا ہے لیکن اس پر آج کل ایکسپریمنٹس ہوتے ہیں جس کے لیے بارہ سو پندرہ سو ڈالرز دیا جاتے ہیں جو کی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے فوڈ ایکسپلوائٹیشن ہوتا ہے جیسے کی آج کل انڈیا کے اندر بھی اور پورے ورلڈ میں ڈھیر ساری چیزوں کے ساتھ میں ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں جیسے کی فینٹا مہگی آئی مین مہگی ایک سمپل ڈش ہے جس کو یہاں پر فینٹا کے اندر دوبایا گیا ہے اور سمپل سی بات ہے بھئیہ مہگی بھی کہے گی کہ میری شکتیوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے ماں اب بات کرتے ہیں یہاں پر کی مارگو کو اس نے کیوں جانے دیا تو شیف جو تھا نا وہ بچپن سے ہی بہت ہی کوکنگ سے پیار کیا کرتا اس نے کوکنگ سیکھی اس نے اپنا سپنا بنایا اس کی سب سے پہلی چیز جو تھی نا وہ چیز ہیمبرگری تھی اور یہی چیز مارگو نے اس کے روم میں جا کر دیکھ لی تھی اور اس لیے ہی شیف نے اس کو جانے دیا کیونکہ اس نے اس کے پیشن کو پھر سے اگنائٹ کر دیا تھا لیکن ہوا یہ کہ جو بلوم تھی یعنی جس نے وہ آرٹیکل لکھا تھا اس کی وجہ سے وہ شیف بہت فیمس ہو گیا جس کے بعد نے اس کے ساتھ میں ایکسپلوائٹیشن ہونے لگا اور آرٹ کے لیے یہاں پر فوڈ کے ساتھ بہت ہی گندی چیزیں ہوئیں جو کہ بہت ہی ویرڈ تھی پتھر کے ارد گرد فلاورز کو دینا یہ کوئی کھانا نہیں ہے بلکہ بکواس بات ہے مطلب آپ سوچو کہ آپ بھوکے ہو اور آپ کی پلیٹ کے اندر پرتھر کے ارد گرد فول پتی آ جائیں تو آپ کھاؤ گے یا پھر آپ کو گصہ آئے گا I mean I'm talking about normal people high class people کی میں بات نہیں کرتا لیکن جب اینڈ میں مارگو یعنی کی ایرن نے شیف سے ہیمبرگر بنانے کو بولا تو اس کو اپنی شروعات یاد آگئی جہاں سے وہ فیمس ہوا تھا اور جس کے لیے وہ بہت جانا جاتا تھا اور یہی ریزن تھا کہ اس نے بلوم کو مار دیا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ یہ سب پچھ ہو رہا تھا بات کرے یہاں پر دھیر سارے امیر لوگوں کی تو ان کو تو ڈشز کے نام بھی یاد نہیں رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو فوڈ کرٹک یا پھر فوڈ اندھوسیاسٹک بتایا کرتے جبکہ یہاں پر مارگو جو تھی وہ واقعی میں چیز ہیمبرگر کو پسند کر رہی تھی اس نے یہاں پر سب چیزوں کے لیے منع کر دیا کہ یہ ساری چیزیں بکواس ہیں تو شیف اس سے کافی زیادہ امپریزڈ ہو گیا تھا اور سٹارٹنگ سے وہ اس کو اس لیے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر لسٹ پہ وہ تھی ہی نہیں بلکہ وہاں پر ٹائلر کی ریال گرل فرنڈ تھی لیکن ٹائلر کو دیکھو کہ اس نے یہاں پر مارگو کو زبردستی فسایا وہ جانتا تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد میں وہ نہیں بچے گی لیکن وہ پھر بھی اس کو وہاں پر لے کر گیا اور یہی ریزن تھا کہ ٹائلر نے خود کو ہینگ کیا اور شیف بھی اس سے بہت گصہ تھا کہ مطلب سب کو جانتے ہوئے بھی وہ مارگو کو وہاں پر لے کر آیا جو کہ لسٹ یعنی کی گیسٹ نیم میں تھی ہی نہیں شیف نے اینڈ میں جو ہیمبرگر بنایا اس کے اندر اس نے بہت ہی زیادہ پیار ڈالا اور اس نے دل سے وہ بنایا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اس کو وہاں سے جانے دیا اور ایک چیز اور کہ یہاں پر امیر لوگ فوڈ کو ویسٹ کیا کرتے تھے تھوڑا سا کھا کر باقی سارا فک دیا کرتے لیکن مارگو نے اس کو پیک کرنے کے لئے کہا جس کے بعد ہوا یہ کہ شیف کے من میں مارگو کے لئے ریسپیکٹ بڑھ گئی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی بہت ہی لور لیول سے اٹھ کر آیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ مارگو سے ریلیٹ کر پا رہا تھا چاہے کام الگ ہو لیکن یہاں پر پیشن دونوں کا سیم تھا شیف نے یہاں پر سب کو اس لئے مار دیا یا خود کو بھی اس لئے مروا دیا کیونکہ وہ خود بھی یہاں پر ان کے جیسا بن گیا تھا اس کے اندر جو فود کیلئے پیار تھا پیشن تھا وہ مر چکا تھا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے نا انہوں نے سب نے کچھ نہ کچھ گلتیاں کری تھی اس لئے ہی اس نے سب کو مروایا اور بات کریں ان تین لڑکوں کے باس دک کے بارے میں تو اس کو اس لئے مروایا کیونکہ اس نے اپنی سو کال رائے دے دے کر اس کا دماغ گھما دیا یعنی کہ شیف کے کھانے میں بہت زیادہ اس نے ٹوک لگائی تھی جس کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے اس کو ہی ختم کیا تو آئی ہوپ آپ کو اس کا کونسپٹ سمجھ میں آیا ہوگا کہ شیف نے ایسا کیوں کیا تھا اور مارگو وہاں پر کیوں بچی یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب مارگو کا اینڈ میں کیا ہوگا یہ تو ہم کو نہیں پتا کیونکہ وہ سمدر کے بیچ میں ہے وہاں پر اس کو کون بچائے گا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ بچ جائے اور ایک چیز اور کی جو ڈائننگ ہونی تھی پہلے وہ شیف کے روم کے آس پاس ہونی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے اس نے ڈائننگ کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور کر دیا بسیکلی شیف سلووک نے یہاں پر سب ہی امیر لوگوں سے بدلہ لیا کہ جو اس کے لئے اتنا ضروری تھا اس کا پیار تھا یعنی کہ جو فوڈ تھا وہ اس کے لئے پیار جیسا تھا ان امیر لوگوں نے اس پیار کو ختم کر دیا تھا اور اس لئے ہی اس نے ان کو مارنے کا فیصلہ کیا بسیکلی اس نے لوٹ میں سے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو چوس کر لیا تھا اور یہی سارے وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اس کا پیشن بلکل ڈاؤن ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری مووی کا کونسپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے تو پرسنلی مووی کافی ڈیفرنٹ کافی بڑیا لگی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی